دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اگوانستان جنگی حالات سے گزر کر ترقی کی راہ پر گامزن ہے اگوانستان کی اس ترقی کی رفتار کو دیکھ کر دنیا کی ترقی آفتہ ملک عجیب و گریب حیرت کا شکار نظر آتے ہیں اور آئیت انہمیں اگوانستان میں میگا پروجیکٹس کی تفصیلات ملتی ہیں جن کے تکمیل کے بعد اگوانستان دنیا کی ترقی آفتہ ملکوں کی فیرس میں نظر آئے گا اور پھر نہ صرف اگوانستان بلکہ جنوبی ایشیا کی بھی تقدیر بدل جائے گی جہاں اگوانستان بہت سے پروجیکٹس پر کام کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ نئی اور پرانی سنتوں کو رینیو کرنے پر بھی توجہ دے رہا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اگوانستان کی کچن ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کریں گے جو کہ پوری دنیا میں مشہور سنت ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ دوستو پوری دنیا کے کچنز میں استعمال ہونے والی اگوانستانی ٹیکنالوجی جسے راشکہ بابا کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ایک مشہور اگوانستانی ٹیکنالوجی ہے جو کہ بڑی تعداد میں نہ صرف اگوانستان بلکہ پڑوس ملک اور پوری دنیا کے لیے اسٹیم بوائلر تیار کرتے ہیں راشکہ بابا کی انڈسٹری میں تیار کی جانے والی اسٹیم بوائلر نے تمام دنیا میں تہل کا مچا کر رکھ دیا ہے آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں دنیا کی ہر کچن مارکیٹ میں اگوانستان کی چیزیں ضرور ملیں گی کوکنگ شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ان اسٹیم بوائلر کی کارکردگی سے حیران نظر آتے ہیں یہ اسٹیم بوائلرز اگوانستان کی مارکیٹ سے نکل کر دنیا کے چودہ سے بھی زیادہ ملکوں میں کامیاب اور معارض سے استعمال ہو رہے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی ڈیمانڈ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور امید ہے کہ اگوانستان چند سالوں میں انہیں دنیا کے ہر ملک میں پہنچانے میں کامیاب ہو جائے گا یہ اسٹیم بوائلرز کم وقت میں کھانا بنانے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں جس سے انرجی فیول کی بچت ہوتی ہے اور اس میں بنائی جانے والے کھانے میں ایک الگ ہی ضائقہ ہوتا ہے الو پہلے بنائی جانے والی یہ انڈسٹری اگوانستان کی اہم ترین انڈسٹریز میں شامل ہوتی ہے راشقہ بابا کا نام ایک میار بن چکا ہے دنیا میں جہاں بھی بہترین کچن ایمپلائزز کا نام آتا ہے وہاں راشقہ بابا کا نام بھی ضرور سننے کو ملتا ہے جو اسٹیم بوائلرز کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزوں پر کام کر رہے ہیں یہ کمپنی گھروں میں استعمال ہونے والے بوائلرز کے ساتھ ساتھ ریسٹورانٹس کے لیے بھی بڑے بڑے اسٹیم بوائلرز بناتی ہے سعودیہ عرب سے لے کر مغربی ملکوں تک یہ بوائلرز کچن انڈسٹری کا ایک اہم ایسا بن چکے ہیں دوستو یہ اسٹیم بوائلرز ایلومینیم سے بنائے جاتے ہیں جبکہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو نون اسٹیکٹ کہا جاتا ہے ان میں کھانا جلدی اور لذت دار بنتا ہے کیونکہ زیادہ ہیٹ پہ کھانا جب کافی دیر تک پکتا ہے تو ان میں شامل بہت سے ایسے نیوٹرینٹس اور منرلز ضائع ہو جاتے ہیں جو صحت کے لیے ضروری ہوتے ہیں ایک طرف ان اسٹریم بوائلرز کی ڈیزائن خوبصورت ہوتی ہے اور دوسری طرف ان کو اسٹریم پروف بنایا جاتا ہے جس سے اسٹریم باہر نہ نکل پائے جس وجہ سے انتن کی بچت کے ساتھ ساتھ وقت کی بھی بچت ہوتی ہے ان اسٹریم بوائلرز کی ڈیزائن اس طرح بنائی جاتی ہے کہ ان میں جمع ہونے والی اسٹریم باہر نہ نکل سکے کیونکہ جب اس میں آوا کا پریشر زیادہ ہو تو وہ کسی بھی چیز کو جلدی گلانے میں مدد دیتے ہیں ان بوائلرز کی موٹائی بھی زیادہ ہوتی ہے جس کی مدد سے یہ ہیٹ ریزیڈنس بن جاتے ہیں اور کھانا جلدی بنانے کے ساتھ ساتھ کھانے کو زیادہ وقت تک گرم بھی رکھتے ہیں اکتیس سال پہلے راشقہ بابا انڈسٹری نے کاندار سے اپنی کام کا آگاس کیا وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ان کی پروڈیکٹس کی شہرت بڑھتی گئی اور ان کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو گیا تو راشقہ بابا نے کابول تک اپنی انڈسٹری پھیلا دی اس وقت راشقہ بابا انڈسٹری کے مین پلانٹس کابول اور کھاندار میں موجود ہیں یہ بوائلرز اس وقت دنیا کے بہترین کارکردگی رکھنے والے بوائلرز کہلاتے ہیں اور صرف اگوانستان میں اس وقت چار ہزار افغان مارکٹ میں یہ فاروقت ہوتے ہیں بہترین کولیٹی اور کم کوکنگ ٹائم کی وجہ سے اس وقت یہ بوائلرز یوکرین ازباکستان، ترکمانستان، پاکستان تاجکستان، ایران، سعودی عرب کوئیت، قطر اور یو اے ای میں بہت مقبولیت رکھتے ہیں ان ملکوں کی مارکٹ میں اگوان اسٹیم بوائلرز کی ڈیمانڈ بھی زیادہ ہے بہت سے ملکوں نے بھی اس طرح کے بوائلرز بنائے لیکن وہ اگوانستانی راشقہ بابا اسٹیم بوائلرز جیسے نہیں بن پائے یہ بوائلرز مختلف سائز میں بھی بنائے جاتے ہیں اور کاریگروں کی ایک بڑی تعداد کھاندار اور کابول کے پلانٹس پہ کام کرتی ہے اور کاریگروں کے علاوہ اتنی ہی تعداد میں پلانٹس پہ پیکنگ اور سیلزمین بھی ہوتے ہیں اگوانستان میں جنگ کے دوران یہاں استعمال ہونے والی بہت سی کچن ایمپلائزز کے ساتھ کچن بوائلرز بھی ہم سائے ملکوں سے منگائے جاتے تھے لیکن جنگ کے کچھ ہی عرصے بعد اگوانستان اس قابل بن چکا ہے کہ نہ صرف اگوانستان کے چوبے صوبے بلکہ اگوانستان ان بوائلرز کو بڑی تعداد میں ایکسپورٹ بھی کرتا ہے بیرونے ملک میں ان کی قیمت دوسرے بوائلرز سے زیادہ ہے پر ان کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے ان کی مانگ میں اضافہ نظر آتا ہے راشکو بابا انڈسٹری نے اگوانستان میں بہت سی جوبزی بنائی ہیں ایک بڑے پیمانے پہ اگوانستان میدود واسائل کے باوجود اتنی بڑی انڈسٹری بنا کر نہ صرف اگوانستانی یوت بلکہ دوسرے ملکوں کی یوت کے لیے بھی پیغام دیا ہے کہ اگر کوشش کی جائے تو اپنے محدود واسائل سے شروع کر کے بھی ملک کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں بلکہ اپنے ملک کی بنائی مصنوعات دیگر ملکوں میں فروق کر کے ذرائع مبادلہ بھی کما سکتے ہیں جب اس انڈسٹری نے کام کا آگاس کیا تو اس وقت اگوانستان کے حالات پوری دنیا کے سامنے تھے امن و امان کے خراب ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا میں اگوانستان کی ریپورٹیشن بھی خراب ہو چکی تھی ایسے حالات میں نئی انڈسٹری کا آگاس کرنا اور اس کو اپنے ملک کی بہتری کے لیے استعمال کرنا قابل تیسرین بات ہے اس انڈسٹری کی مقبولیت کی وجہ سے پوری افغان یوت کے اندر ہوم انڈسٹری کو بڑے پیمانے پر لے جانے کا ایک نیا کونسپ پیدا ہوا ہے دوستو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ افغان عورتیں گھرے لو دستگاریوں میں بہت قابلیت رکھتی ہیں افغانی یوت ان دستگاریوں کو پوری دنیا میں پہنچانا چاہتے ہیں افغان حکومت نے پچھلی گلتیوں سے سیکھتے ہوئے اس حکومت نے پولیسیوں میں نرمی کی ہے انہوں نے عورتوں کی تعلیم کے خلاف پولیسیوں کو ختم کر دیا ہے اور ساتھ ہی ان کو گھرے لو دستگاریوں کی اجازت دے دی ہے افغان حکومت ایک طرف پردے میں رہ کر ان دستگاریوں پر کام کرنے کی اجازت دے رہی ہے اور ساتھ ہی ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو افغانستان کی منڈیوں میں فروخت کے لیے موقع بھی فرام کر رہی ہے افغانستان کا ارادہ ہے کہ مستقبل میں وہ ان دستگاریوں کو راشقہ بابا کی طرح تمام دنیا میں پیش کریں ان دستگاریوں کو افغانستان کی چوبیس مارکٹ سے نکال کر افغان یوتھ افغان حکومت کی مدد سے کامیاب ہو جاتی ہے تو مستقبل میں افغانستان کو بینول اقوامی مارکٹ کے طور پر جانا جائے گا جہاں راشقہ بابا جیسی انڈسٹری کی چیزیں فروخت ہوتی نظر آئیں گی پوری دنیا میں پہلے ہی افغان عورتوں کی ہینڈ میٹ پروڈیکٹس کو بہت پسند کیا جاتا ہے ان کی کلر کمبینیشن اور ڈیزائن دنیا کی کسی بھی مارکٹ میں توجہ حاصل کر سکتی ہیں راشقہ بابا انڈسٹری نہ صرف افغانستان بلکہ ہم جیسے ملکوں کے لیے بھی ایک اہم مثال بن گئی ہیں ہمارے ملک میں بھی ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے کمی ہے تو صرف اس چیز کی کہ ہمیں اپنے وسائل کو صحیح طرح استعمال کرنا نہیں آتا اور نہ ہی ہماری حکومت اس قابل ہے کہ وہ کون کے ٹیلنٹ سے فائدہ آسل کر پائے اگر ہم نے بھی اپنی بیروزگار عوام کو راشقہ بابا جیسی انڈسٹریز میں مصروف کرن دیا اور خواتین کے آتھوں بنائی ہینڈ میٹ چیزوں کو پوری دنیا تک پہنچا دیا تو ہم بھی افغانستان کی طرح ترقی کی راہ میں گامزن ہو سکتے ہیں شکریہ